اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محمد خانیف افیشل کے پیارے دوستو پیارے دوستو ہم امیر کرتے ہیں کہ آپ تمام دوست خیر و افیت سے ہوں گے پیارے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے ایسے دو وظیفے بتائیں گے ایسی دو چیزیں بتائیں گے کہ جس کے پڑھنے سے انشاءاللہ تعالی چہرہ چودویں کے چاند جیسا چمکنا شروع ہو جائے گا پیارے ناظرین چہرہ ایسا چمکنا شروع ہو جائے گا کہ آپ کو کسی شادی پر جانے کے لیے بھی بیوٹی پارلر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی نہ ہی کسی کریم کی نہ ہی کسی پورڈر کی بہت سی ہماری پیاری بہنیں اور ہمارے بھائی ہم سے یہ پوچھتے رہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا خاص وظیفہ بتا دیں کہ جس کے پڑھنے سے جو ہمیں یہ داغ دبے دانے نکلے ہوئے ہیں یہ بالکل ختم ہو جائیں اور ہماری جلد بالکل صاف ہو جائے شفاف ہو جائے اور ہم گورے ہو جائیں تو ہم انہیں یہ دو چیزیں یہ دو وظائف ضرور بتاتے ہیں اور ان وظائف کو کرنے کے بعد الحمدللہ ان کا چہرہ بالکل صاف شفاف دودھ کی طرح ہو جاتا ہے اور وہ جہاں سے بھی گزرتے ہیں لوگ ماشاءاللہ سبحاناللہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں ان کا چہرہ ایسا چمک تمک رہا ہوتا ہے کہ لوگ دیکھ کر دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں آج میں وہ خاص دو چیزیں آپ کو بتاؤں گا ایک تو پڑھنے کے لیے کہ رات کو سونے سے پہلے آپ نے کیا پڑھ کر سونا ہے کہ جس کے پڑھنے سے آپ کے چہرے پر نور ہی نور ہو جاتا ہے چہرہ ماشاءاللہ سے بہت ہی زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے اور لوگ دیکھتے ہی دیکھتے رہ جاتے ہیں تو پیارے دوستو ان دو عمال کو بتانے سے پہلے میں اپنے نئے آنے والے مہمانوں سے خاص طور پر گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے چینل محمد خنیف اوفیشل کو لازمی طور پر سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو آئے تو آپ تک اس کا نوٹفیکشن بروقت پہنچ جائے اور آپ اسے فائدہ اٹھا سکیں پیارے دوستو اور میری پیاری بہنو جو لوگ اللہ کے راستے پر چلنے والے ہیں دنیا سے ہٹ کر اسلام کے راستے پر بھی چلتے ہیں تو وہ یہ بات ضرور مانیں گے کہ مہنگی مہنگی کریمیں لگانے سے مہنگے مہنگے فیشل کروانے سے وقتی طور پر تو خوبصورتی آ جاتی ہے لیکن چہرے پر نور نہیں آتا اس لیے اگر آپ اپنے چہرے پر نور لانا چاہتے ہیں اور اللہ پاک کے خکم سے اپنے چہرے کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کے چہرے سے تمام داغ دبے دانے دور کر دے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چودہ سو سال پہلے کا بتایا ہوا علاج کر لیں پیارے دوستو بزاتے مسلمان ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے علاج سے انکاری کر ہی نہیں سکتے پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا علاج حق ہے سچ ہے اس سے ہم کبھی بھی انکاری نہیں کر سکتے اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علاج بتایا ہے اس کو کرنے سے چہرہ چودہویں کے چاند جیسا چمکنا شروع ہو جاتا ہے چہرے پر اللہ پاک نور پیدا فرما دیتے ہیں اور یہ وقتی خوبصورتی نہیں ہوتی بلکہ یہ خوبصورتی ہمیشہ کے لیے رہتی ہے تو پیارے دوستو اور میری پیاری بہنو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دو پیاری باتیں بتائی ہیں وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اور ساتھ میں آپ کو ایک خاص وظیفہ بھی بتاؤں گا اگر آپ ان باتوں پر عمل بھی کر لیتے ہیں اور اس خاص وظیفے کو بھی کر لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی آپ کو کبھی بھی فیشل کرانے کی ضرورت پڑے گی نہیں اور نہ ہی آپ کبھی کوئی کریم لگائیں گے کریموں سے فیشلوں سے مہنگے مہنگے پوڈروں سے آپ کی جان ہمیشہ کے لیے چھوڑ جائے گی میری پیاری بہنو اور میرے پیارے بھائیو اگر آپ اپنی رنگت کی وجہ سے بے حد پریشان ہیں اگر آپ کالے ہیں تو لوگ آپ کو کالا کالا کہہ کر چڑھاتے ہیں آپ کا مزاگ اڑاتے ہیں اور آپ اپنی خوبصورتی میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں کالے پن سے چھٹکارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ دنیا آپ کو دیکھ کر خیران رہ جائے تو آپ سب کے لیے ایک خوشحبری ہے کہ آپ بس رات کو سونے سے پہلے جیسا میں بتاؤں ویسا کر لیں تو آپ کی رنگت بے کل صاف ہو جائے گی چہرے پر سے تمام داغ دبے دور ہو جائیں گے اور دانیں برکل ختم ہو جائیں گے مجھے پتا ہے کہ ہماری بہت سی بہنیں ہیں جو مہنگی مہنگی کریموں کا استعمال کرتی ہیں لیکن ریزلٹ نہیں ملتا تو پیاری بہنوں آپ کے لیے یہ خاص خوشحبری ہے تو پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں آپ نے کیا کرنا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے اللہ پاک کے اس بہترین نام کو پڑھ کر اپنے خاتوں پر پھونک مارنی ہے اور اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر اور اپنی گردن پر مل لینا ہے پھیر لینا ہے اللہ پاک کے اس بہترین نام کو آپ نے صرف و صرف بیس مرتبہ پڑھنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ بستر پر جا کر آپ نے جب آپ سونے لگیں تو سب سے پہلے درود پاک پڑھ لینا ہے درود پاک آپ تین مرتبہ پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے المصورو 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 کا ورد کرنا ہے آپ یا مسورو یا مسورو بھی پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں پر پھونک مار لینی ہے اور اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر اپنی گردن پر مل لینا ہے یعنی اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے اور گردن پر پھیر دینا ہے پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں اس عمل کو آپ جاری رکھیں اور پھر اپنے چہرے پر نور دیکھیں ایسا نور پیدا ہو جائے گا کہ لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کیا لگا کر سو رہے ہیں جو آپ کا چہرہ اتنا فریش اور اتنا نکھر رہا ہے اتنا نور والا ہو گیا ہے اب میں آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا عمل بتانے جا رہا ہوں پیارے ناظرین پرانے دور میں کریمیں نہیں ہوا کرتے تھیں لوگ طبع نبوی سے ہی اپنی بیماری کا علاج کیا کرتے تھے تو چہرے کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رائی اور الویرہ اپنے چہرے پر لگایا کرو ان دونوں سے چہرہ نکھر جاتا ہے دماغ کے اور آنکھوں کے فضولیات کو باہر نکالتا ہے رائی اور الویرہ کو آپ نے بس رات کو استعمال کرنا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کا استعمال دن کو منع فرمایا پیارے ناظرین یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے اس لیے آپ نے اسے ضرور کر کے دیکھنا ہے آپ خود دیکھ لیں گے کہ کیسے آپ کے چہرے کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے کیسے چہرہ چمکنا شروع ہو جائے گا دمکنا شروع ہو جائے گا اور آپ کو پوری زنگی بھی کریم کی پوڈر کی ضرورت نہیں پڑے گی کبھی بھی آپ فیشل نہیں کروائیں گے مجھے یقین ہے کہ آپ اس عمل کو ضرور کریں گے واسلام مجھے یقین ہے